آزم بنانے جا رہے ہیں فرہ ویسے تو یوپی میں اگر ہو اور فرہ نہیں بنایا ہے تو سمجھو کچھ نہیں بنایا تو ویسے تو یہ چاول کے آٹے کا بنایا جاتا ہے لیکن آزم سوزی سے بنائیں گے فرہ یہ کافی ہیلڈی ہوتے ہیں اور اس میں گوئی بھی تیل نہیں یوز ہوتا یہاں میں نے دو کٹوری چنے کا دال لیا ہے جسے میں نے آٹھ سے نو گھنٹے تک بھگا کے رکھا ہوا تھا اب ہم ایک جار لیں گے اس میں ہری میچ لہسون اور ہنگ اور جو ہم نے چنہ کا دال بھی گویا ہوا تھا اسے لیں گے اور تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر کے مکسی گرینڈر میں اسے اچھے سے پیس لیں گے پیسنے کے بعد ایک سمود پیسٹ بن جائے گیا تو اسے ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے اب اس میں ہم مسالیں ڈالیں گے اس میں ہم حلدی پوڈر ڈالیں گے اس میں ادرک ڈالیں گے اور زیرہ ڈالیں گے اور اس میں ڈھنیا کا پتی ڈال کے سب کو اچھے سے ملا دیں گے یہ کافی ہلڈی ڈیس ہوتا ہے آپ بھی ضرور بنائیں اور جسے کولیسٹرال کی دکھر دے جسے تیل نہیں پسند دے اس کے لئے سب سے بیسٹ ٹیس اور یہ نقشان بھی نہیں کرتا ہے اب یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے دو کٹوری یہاں ہم سوسی لیں گے اس میں ہم نمک ڈالیں گے اور پانی کی ہلپ سے ایک ڈو بنائیں گے ڈو بہت ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے تو اسے ہم اچھے سے مسل مسل کے اس کا ایک ڈو بنا لیں گے اور دس میٹ کے لئے ہمسے ریسٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب دس میٹ بعد دیکھیں گے تو یہ ڈو بہت ٹائٹ ہو گیا ہوتا ہے تو اسے پانی ڈال کے اور اسے میہ دیں گے اور ایک اچھا سا ملائیں ڈو بنا لیں گے پھر ہمیں لوئی لینا ہے جتنا پوری کا لوئی ہوتا ہے ہمیں اتنا لینا ہے اور پوری کی سیپ جتنا بیل لینا ہے پوری تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے اور جو ہم نے اسٹیفنگ تیار کیا تھا اسے اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے کور کر دیں گے اسی طرح ہمیں سب بھی کو فول کر دینا ہے اور آپ اپنے اکارڈنگ کوئی بھی سیپ دے سکتے ہو آپ چاہیں تو مومود جیسا سیپ دے سکتے ہو کوئی بھی سیپ دے سکتے ہو آپ پیار دیں پھر اس کے بعد ہم ایک بھوانہ لیں گے اور اس میں پانی بوائل ہونے کے لئے رکھیں گے اور اس میں دو سے تین بھول تیل ڈالیں گے جس سے جب ہم اپنے فرے کو ڈالوں تو اسے وہ چپ کئے نا اس وجہ سے ہم اسے اس میں اوائل ڈالتے ہیں ایسے ہم سب بھی فروں کو ایسے ڈال کے بوائل کر لیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے جب پندرہ سے بیس منٹ بعد ایک بار ہم چک کر لیں گے کہ ہمارے فرے ہو گئے کی نہیں اور یہ دیکھیں اوپر اٹھ بھی گیا ہے اور نیچے چپکے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اس میں تیل ایڈ کر رکھا تھا اب جب یہ اچھے سے پک جائیں تو اسے نکال کے اپنے کارڈنگ کسی بھی سیپ میں کٹ کر دیں اور یہ دیکھیں اسٹیفنگ کتنی اچھے سے فیل ہوئی ہے تو آپ اسے ہری چٹنی کے ساتھ سب کر کے کھائیے اور سب کو کھلائیے یہ تو ہو گیا پہلا میتھڑ اب دوسرا میتھڑ یہ ہے چٹ پٹا چاہیے تو وہ فرائی کر سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے تیل لیا ہے اس میں زیرہ ڈالا ہے پیاز ڈالا ہے جب یہ دونوں اچھے سے کوک ہو جائے تو پھر ہم ٹاماتر ڈالیں گے ٹاماتر کو بھی ہم تھوڑی دیل تک کوک کر لیں گے جب یہ سوفٹ ہو جائے تو اس میں ہم دھنیا پوڈر گرم مسالہ مہگی مسالہ نمک ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر آپ تھوڑا اور چٹ پٹا چاہتے ہو تو آپ نیمو کا ریس یا ہمچھر پوڈر بھی ڈال سکتے ہو یہ سب مسالہ مکس کر کے جب اچھے سے کوک ہو جائیں تو جو ہم نے فرے کو کٹ کیا تھا اسے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے یہ کافی ٹیسٹی ہوتا ہے جسے چٹ پٹا بہت پسند ہے تو وہ اس طرح بنا کے کھائے وہ کافی ٹیسٹی ہوتا ہے اور اسے دھنیا کی پتک سا گارنیس کریں اور آپ بھی ٹرائے کیجئے اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری بتاوی ریسپی کیسی لگی تھینک یو